اسلام علیکم دوستو میں ہوں ساکیب ویلکم کہتا ہوں آپ کو ایکسپیرمنٹ سیکرٹ کے اندر آج کی ویڈیو میں ہم دو ایسے ایکسپیرمنٹ کریں گے جو کہ آپ بھی گھر پر ٹرائے کر سکتے ہیں اور ہم جانیں گے کہ اس کی بیچے کیا سائنس ہے فرسٹ ایکسپیرمنٹ میں ہم بات کریں گے ریفریکشن آف لائٹ کی اوپر یعنی کہ لائٹ کا اپنا رستہ چینج کر لینا دوستو میں this experiment کے لئے آپ نے لینا ہے ایک گلاس اور اس کے اندر پنسل یا stick جو ہے آپ نے رکھتے ہیں فرسٹٹی کو ہو رہی پانی کے طور پر پر حریف موجودھ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو پنسل یا جو سٹک ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہوتی جائے گی یعنی کہ جو گلاس سے باہر پانی کے باہر جو اس کی ڈائریکشن ہوگی اور جو پانی کے اندر ہے وہ دونوں چینج ہو چکی ہوں گی تو دوستوں یہی جو ہے لائٹ کی پروپٹی ہے جسے کہتے ہیں ریفریکشن آف لائٹ یعنی کہ لائٹ کا اپنا رستہ چینج کر لینا دوستوں یہاں پر ہمارے پاس دو میڈیم ہیں ایک ہے ائر اور دوسرا ہے واتر تو دوستوں لائٹ کی یہ پروپٹی ہوتی ہے کہ جب بھی وہ ایک میڈیم سے دوسری میڈیم یعنی کہ ائر سے واتر کے اندر یا واتر سے ائر کے اندر جاتی ہے تو اپنا اپنی جو ڈائریکشن ہوتی وہ تھوڑی سی چینج کر لیتی ہے تو اسی طرح ان دونوں میڈیم کے درمیان اگر کوئی چیز انسرٹ ہوئی ہے تو لائٹ کے ساتھ اس کی ڈائریکشن بھی ہمیں چینج ہوئی دکھائی دیتی ہے ریفریکشن کی کیس میں لائٹ جب ایک میڈیم سے دوسری میڈیم کے ساتھ ٹکراتی ہے تو وہ دوسری میڈیم میں چلے تو جاتی ہے لیکن اپنا راستہ جو ہے وہ تھوڑ سا چینج کر لیتی ہے دوستو اب بات کہتے ہیں ریفلیکشن کی اوپر ریفلیکشن کے اس میں دوستو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی لائٹ ایک میٹیم سے دوسری میٹیم کی ساتھ ٹکراتی ہے تو وہ واپس پہلی میٹیم میں چلی جاتی ہے دوسری میٹیم کے اندر نہیں جاتی یعنی کہ کمپلیٹ پوری کے پورا جاؤو ریفلیکٹ ہو جاتی ہے واپس چلی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ یعنی لائٹ کا واپس موڑ جانا دوستو ہمارا سیکنڈ جو ایکسپیرمنٹ ہے وہ ہے ریفلیکشن آف لائٹ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ڈکن اور اس کے بعد ہم ایک ٹرانسپیرنٹ میٹیریل لیں گے اور اس میں ہم فیل کریں گے پانی جو ہی ہم اس کپ کے اندر پانی ڈالتے جائیں گے اور یہ جو ڈکن ہے یہ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع جائے گا اس کی پیچھے پانی کی سائنس دوستو کچھ یوں ہے کہ جب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے تو جو لائٹ ہماری آنکھوں تک پہنچ رہی تھی پانی ڈالنے سے پہلے وہ ٹوٹلی کی ٹوٹلی جو ہے وہ پانی کے اندر ہی ریفلیکٹ ہو جاتی ہے اور یہ ڈکن جو وہ غائب ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا لاس میں میں ان تمام دوستوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس چینل کو سٹارٹ کرنے میں میرا ساتھ دیا اور دے رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ٹل دن اللہ حافظ